مارڈل ٹون ای بلاک لاہور میں یہ نشات نرسری ہے یہاں پر بہت ہی اچھے اور خوبصورت انڈور برانٹس ہوتے ہیں اور یہ لکی ویمبو ہے لکی ویمبو کی اس طرح کٹنگ کر کے تو پوکپیٹ میں لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ سارے جو ہے وہ کروتھ کرنی شروع کر دی ہے انہوں نے یہ برانچز اپنے نکال رہے ہیں لیپ نکال رہے ہیں اور یہ چھوٹے کپس میں ہیں چھوٹے سائز میں ہیں پھر اس کے بعد یہ بڑے سائز میں آ جاتے ہیں تو یہ والے انڈور گارڈنی کے پلانٹس لکی ویمبو آپ اس کو اچھی طریقے سے انڈرسرینڈ کرتے ہیں اور یہ پرمنٹ پلانٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی خوبی ہے کہ یہ برانچ بڑی ہو جاتی ہے تو اوپر سے اس طرح کرو میں آ جاتی ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اس پلانٹ کی تو یہ سارے لگی بیمبو جو ہے وہ ائر پیو ریفائن پلانٹ ہے پرمنٹ پلانٹ ہے اس کی کٹنگ جو ہے فروری کے مہینے میں اینڈ میں یا مارچ میں لگا دیں تو یہ ایک پلانٹ سے دوسری پلانٹ میں بدل جاتا ہے یعنی کہ دو پلانٹ بن جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک سٹک ہے چلیں اس کو لے لیتے ہیں یہ دیزائن بنا ہوا ہے بہت خوبصورت یہ آپ کے پاس ایک سٹک ہے تو اس کو کٹنگ کر دیں تو یہ دوسری یہاں سے روٹس نکال لیتی ہے میں نے اس کی کٹنگ کر کے رکھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چاہ جی وہ آگے دیکھیں یہ اس کی خوبصورت آگے ڈیزائننگ بنائی ہوئی ہے یہ اس کے تینوں شیڈز رکھے ہوئے ہیں اس کے لیف میں تین شیڈ والیویل پر لیف ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ یہ والا شیڈ ہے اس میں سائیڈوں پر لائٹ ہے اور درمیان میں جو ہے وہ ڈار گرین ہے پھر یہ اس طرح کا ایک شیڈ ہے لائٹ اور ڈار کا تو اور یہ ایک فل گرین ہے تو یہ رکھیں یہ ساری ڈیزائننگ بہت سارے پلانٹس لگا کر تو لگائی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا خوبصورت سا بشی پلانٹ ہے یہ انڈور کرنی کا اور ڈیزائننگ ہے جی ہنڈکی بہموک کے پلانٹس کی تو یہ دیکھیں کہ یہ پولیتین کی شیٹ لگا کر ان کو کور کیا گیا ہے تاکہ موسم کی سختیوں سے اس کو جو ہے وہ بچایا جا سکے جی اور یہ دیکھیں جی یہ جو ہے یہ لکی ہوئیں وہ ہیں ان کی سٹکس بڑی بڑی سٹکس رکھی ہوئی ہیں اور پھر یہ ایگلونیما پلانٹ ہے ایگلونیما ریڈ ہے یہ اور یہ دیکھیں اس کے لیف بہت اچھے لیف ہیں یہ چھ سات انچ کے ہائٹ میں ہے اور سات آٹھ لیف جو ہیں وہ ایک پلانٹ میں بنائی ہوئے ہیں یہ بھی کوکو پیٹ میں لگی ہوئی ہے اور اگر آپ نے پلاسٹک کے گملوں میں لگانے ہو پلانٹس ہو کوکو پیٹر بیسٹ ہوتا ہے میڈیا پلانٹس کے لیے اور پھر اس کے آگے جی یہ دیکھیں کہ لکی ویمبو ہیں یہ سارے لکی ویمبو رکھے ہوئے ہیں اور خوبصورت ان کی بیزائنیں کی ہوئی ہے لکی ویمبو کی اور یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ کوکو پیٹر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت ایک محنت والا کام ہوتا ہے اس کو اس طرح کی ڈزائننگ دینا یہ پائپ میں لگا کے تو ان کو اس طرح کرپ دیا گیا ہے تو یہ دیکھیں ہیلڈی پلانٹس ہیں لگی ویمبو کے انڈور گارننگ کے لیے ان کو برائٹ سن لائٹ میں رکھنا چاہیے ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد جی آجاتا ہے پلانٹ ایگلونیما فاکسی جو ہے وہ اس طرح کے اس میں وائٹ اور گرین ڈاٹس ہوتے ہیں یہ بھی کوکو پیٹ میں لگا ہوا ہے اور چینچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو ایگلونیما جو ہوتا ہے اس کو اس کی تھوڑی سی جیدہ کیا رکھنی پڑتی ہے سردی اور گرمی سے برداشت کرتا ہے نا زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے نارمل ٹپریچر رہنا چاہیے اس لئے یہ دیکھیں سائیڈوں پر پولیتین کی شیٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ پلانٹس جو ہے وہ گرمی اور سردی سے محفوظ رہے ہیں گرمی میں تو یہاں پر لاہور میں اتنی گرمی نہیں ہوتی بارشی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ شیٹ ستار دی جاتی ہے اپریل مئی کے بہینے میں تو یہ تھے ہماری جی انڈور کارڈن کے پلانٹس تو جیسے یہ پلانٹس خوبصورت ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس پلانٹس دیکھنے کو ملتے رہے ہیں